بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اور یہ سٹوڈنٹ سے انپوٹ یوزر سے ایزا انپوٹ لے گا یہ تین چیزیں اور ان کو فارم پر ڈسپلے کروائے گا تو پراجٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے سمپلی میں نے یہ آرڈی اوپن کیا ہوئے تو اگر آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نیو کریں گے نیو پر آر ایڈی آپ کو بتا ہے کہ کس طرح کرتے ہیں اوپن پراجٹ کو یا نیو پراجٹ کس طرح کرتے ہیں تو آپ نے جیسے ہی یہ کر لینا ہے تو آپ نے یہاں پر ویو گوڈ پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جنرل میں کرنا ہے جیسے ہی آپ جنرل میں کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آگا آ جائے گا یہ کوڈ نہیں ہوگا آپ کے سامنے جسٹ یہ ایمپٹی سپیس ہوگی تا ہے آپ میں یہ بلا کوڈ ہے جو ادھر لکھ دیں اب یہاں پر ہم نے تین ویریبلز ہیں جو وہ ڈیکلیر کیے ہیں بٹ وہ ریکارڈ سنگل ویریبل ہے ٹھیک ہے اس میں ہم تین کی ویلیوز ہیں جو وہ سٹور کروا رہے ہیں رول نمبر نیم اور مارکز جو ویریبل اوپر ہم نے ریکارڈ کے نام سے کیا وہ یہ ہے یعنی کہ ایک ریکارڈ ہے اس میں ملٹیپل ویلیوز ہیں جو ہم اسٹور کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھر سے ایک بٹن ہے جو اس کو ادھر فارم پر ڈریک کر لینے جیسے ہی فارم پر آپ نے ڈریک کرنا ہے تو آپ نے ڈبل بٹن پر ڈبل کلک کرنی ہے آپ نے بٹن پر ڈبل کلک کرنی ہے تو یہ آپ کو بٹن کا جو بیکن کوڈ ہوگا اس پر لے جائے گا تو یہاں پر ہم نے یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ویریبل جو نیو ڈیکلیئر کریں گے ڈیپ آر ایز ریکرڈ اور اس کے بعد ہم اس ویریبل کے ثروہ سٹوڈنٹ سے جو انپٹ لیں گے اس کا رول نمبر اس کا نیم اور اس کے مارکز ان کو ہم ان ویریبل میں جو وہ سٹور کریں گے وان بائی وان آر ڈارٹ رول نمبر ہے جو اس ویریبل میں ہم سٹوڈنٹ کا جو رول نمبر وہ انپٹ بارک سے ہم لیں گے جس طرح آپ کسی بھی کوئی بھی فارم ہوتا ہے آپ کو اپنا ای میل اکون کریئٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا فرس نیم لکھتے ہیں ای میل لکھتے ہیں سیم اسی طرح بھی یہاں پر انپٹ پیلز کے سو ہم اس کا رول نمبر نیم اور مارکز ہے جو وہ ایزا انپٹ لیں گے آر ڈارٹ آر این نو انپٹ باکس یہاں پر جو انپٹ باکس ہے یہ یوزر سے انپٹ لینے کے لیے جوز کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو ڈبل پٹیشن اور بریکٹس کے انسائیڈ میں لکھا ہوا ہے یہ ایزا لیبل اسے شو ہوگا کہ انٹر جو رول نمبر سیم اس نیم کے لیے بھی انپٹ باکس آپ نے جس یہاں پر جو ویلیبل ہے اس کو چینج کرنا ہے دن یہاں پر مارکس آ جائے گا ٹھیک ہے انپٹ باکس دن آپ نے یہاں پر جو ٹیکس لکھیں گے اس سے یوزر کو جو بولیں گے کہ آپ اپنا مارکس ہیں جو انٹر کریں گے اور دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ انپٹ لینے کے بعد اس کو یہاں پر ہم سٹور بھی کریں گے سٹور کرنے کے بعد ہم نے اسے فارم پر ڈسپلی بھی کروانے ہیں تو جیسے ہم بٹن پر کلک کریں گے تو یہ یوزر سے انپٹ لے گا فار اگزمپل رول نمبر لکھیں اپنا نیم اور مارکس دن پرنٹ کی کمانڈ دیں گے پرنٹ پرنٹ کے ساتھ ہم اسے فارم پر ڈسپلی کروائیں گے یہ جو ڈبل پوٹیشن میں ہوتا ہے پرنٹ کی کمانڈ میں یہ ایزٹی ادھر ڈسپلی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کا ایک سیمبل ہے ہم جو موسٹی ہم یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کنکیٹینیشن کے لیے یوز کرتے ہیں کنکیٹینیشن مین کہ دو ایلیمنٹس ہیں جو ان کو ہم نے آپس میں کمبائن کروا کے تو ڈسپلی کروانے ہیں جب ہم اس کو پروگرام کو رن کریں گے تو یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہی ایگزیکیونٹ ہوں گی ایگزیکیونٹ ہونے کے بعد یہ ہمیں پہلے لکھائے گا کہ یور رول نمبر is then r.rolنمر یعنی کہ یہاں سے جو یوزر انپوٹ میں رول نمبر دے گا وہ سٹور ہوگا r.rolنمر میں اور وہاں سے ہم نے اسے پرنٹ کروا دیا پرنٹ کی کمبائن سے same as it name کے لیے name کے لیے اس کو بھی ہم نے کنکیٹینیشن کروا دیا اور پرنٹ کروا دیا اور same as it marks کے لیے تو marks ہیں جو انہیں بھی ہم پرنٹ کروا دیتے ہیں کنکیٹینیشن کر دیں کنکیٹینیشن کر دیں تو یہاں سے r. marks ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم project کو run کیا ہم نے یہ ہم stop کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے project کو run کرنا ہے run کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے command پر click کرنا ہے تو یہ دیکھا ہے یہ user سے ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ enter your role number یہاں پر for example ہم اپنا role number جو بھی enter کریں گے یہاں سے جو role number enter کریں گے وہ role number یہ جو variable ہے نا آپ کو یہاں پر display ہوتا ہے r.rno اس میں اس کو store کر لے گا یہاں پر for example ہم 5 لکھتے ہیں اور then آپ نے ok کرنا ہے then آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ enter your role number کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ one by one statement ہے جو یہ execute ہوگی for example input box enter your role number یہ as it is جو وہ display ہوا ہے input box ہے جو یہ user سے input لینے کے لیے یہ جس نے input field آ رہی ہے تو اسی طرح ہم یہاں پر کوئی name ہے جو وہ enter کر دیتے ہیں for example ہم یہاں پر کر دیتے ہیں enter again then اسے ok کرتے ہیں اور یہاں پر last پر جو یہ کہہ رہا ہے کہ enter your marks اب ہم نے marks نہیں ہے جو enter کرنے ہیں marks ہے اس کو input لینے کے لیے ہم نے input box ہے جو یہ والا use کیا تھا keyword اور یہ جو ہمیں label کی فارم میں display ہو رہا ہے یہ r.marks input box enter your marks یہاں پر یہ جو double condition میں لکھا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ as it یہاں پر ہمیں screen پر show ہو جائے گا تو یہاں پر ہم marks ہیں جو وہ لکھ دیتے ہیں 70 اور ok کر رہے ہیں جیسے ہم نے یہ ok کیا ہمیں اس نے یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ screen پر display کروا دی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ your role number is 5 print your role number as it is as it ہے جو وہ print کروایا ہے اور role number وہ اس نے print کروایا جو یہ 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 ہم یہاں پہ enter کر لیتے ہیں 5 علی then marks ہیں جو 70 again کر لیتے ہیں یہ hide ہو گیا تھا اور یہاں سے ہم role number 5 لکھتے ہیں اور name علی then جو marks ہیں وہ 70 کر لیتے ہیں اور ok کرتے ہیں جیسے ہم نے ok کیا تو اس نے یہ جو role number name اور marks ہیں جو یہ ہمیں screen پر display کروا دی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے print ہے جو same as it اسی طرح نہ کروایا print کی ہم نے command دی ہے تو print your role number is r.no جو ہم نے input سے r.no میں role number سے بھیا تھا r.name میں ہم نے اس کا name اور then r.marks میں ہم نے اس کے marks ہیں جو وہ store کروا لیے تھے کروا لیے تھے تو یہاں پر یہ ہم نے دیکھا کہ ایک variable میں ہم کس طرح ہیں جو record کا ہم نے پیچھے variable یہ declare کیا اور اس میں ہم نے user defined variable تھا اس میں ہم نے multiple values ہیں جو ان کو store کروایا تھا اب next آگے موگ کرتے ہیں تو یہاں سے اسے stop کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سمبولک کانسٹرینٹ جو لیٹر کانسٹرینٹ ہیں یہ ہم پروگرام میں ڈریکٹلی ہے جو ٹائپ کرتے ہیں فار ایکزیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرینٹ ہنڈرڈ پرینٹ ہیلو ورڈ اس طرح سے اس کی جو جو ڈیفرینٹ ایکسپریشنز ہوتی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایو ویلیو دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جو لیٹر کانسٹرینٹ میں ویلیوز ہم ویلیوز جو یوز کرتے ہیں یہ کسی ویلیوپل میں سٹور نہیں ہوتی ہم جس ڈیریکٹلی ہے جو ان کو ٹائپ کرتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں for example 10 is a literal constant in the expression a is equal to b steric 10 this value is directly used in expression یعنی کہ اگر ہم use کریں تو ہم اسے declare کر کے use کرتی ہیں جیسا کہ dim آپ اسے کہہ سکتے ہیں a as integer but ہم نے اسے declare نہیں کیا بلکہ directly use کر لی ہے اسی طرح یہ print hello world اور print hundred یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hello world in first line and hundred in second line are example of literal constant ٹھیک ہے کیونکہ انہیں ہم نے declare نہیں کیا بلکہ directly use کر لی ہے تو یہ ہوتے ہیں literal constant اس کے بعد آ جاتے ہیں user defined constant یعنی کہ ان کی جو values ہے جو user defined constant ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ memory ہے جو store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ similar جس طرح ہم variable declare کرتے ہیں اور اس میں value ہے جو وہ store کرتے ہیں یہ as it ہوتے ہیں but ان کی جو during execution ہے ان کی value change نہیں ہوتی جو user defined constant ہوتے ہیں variable کی during execution ہم جو value ہوتی ہے وہ change کر سکتے ہیں for example input میں ہم وہ use کر سکتے ہیں یا اس کو multiplication وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس طرح جو user defined constant ہوتے ہیں اور وہ as it ہے جو variable ہوتی ہیں بھٹ ہم ان کی value ہے جو data type میں directly variable declare کر کے constant کو identify کر کے تو اس کی data type اور value ہے جو اس میں ہم store کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کا syntax دیکھتے ہیں constant identify as data type ویلیو یہاں پر جو کانسٹنٹ ہے یہ کی ورڈ ہے جو کہ یہ ڈیکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ ہے اس کے بعد جو ایڈنٹیفائیر ہے یہ اس کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے اور ایڈنٹیفائیر کر رہا ہے اور اس میں ہم ڈیٹا ٹائپ ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ کون سی ڈیٹا ٹائپ ہوگی اور ویلیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو ہم کون سی اس میں یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ایک ایجیمپل دی ہوئی ہے یہ آپ نے ہوت کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ write a program that input number of books in the text box یعنی کہ آپ نے ایک ایسا پروگرام لکھنا ہے جس میں یہ یوزر سے بوکس ہے جو پوچھے کہ انپوٹ باکس میں بوکس ہیں جو وہ یہاں پہ ہم ٹیکس باکس یوز کرنے ہیں وہ یوزر سے بوکس ہے جو وہ پوچھے گا کہ آپ کے بوکس کی کتنے نمبر ہیں it calculates the cost of books and display it on the message box the price of a book is stored in a constant تو آپ نے اسنا کا جو فرنٹ پہ لے آؤٹ ہے ڈیزائن کرنے ہیں سمبلی آپ نے لیبل ہے جو وہ لے لینا ہے اور ایک ٹیکس باکس لے لینا ہے ٹیکس باکس کی جو ویلیو آپ نے اسے امپٹی کرنے ہیں آپ کیپشن واری آپشن میں جائیں گے تو آپ نے اسے زیرو کر دینا ہے یہاں سے چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویلیو کو یہاں سے ہائٹ کر کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ نے ٹیکس باکس ہے جو وہ یہاں پر اینڈر دیا ڈیفارڈ میں اس کی جو ویلیو ٹیکس ون ہوتی ہے بات یہاں سے آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک کیپشن کا یہاں ٹیکس کے جو وہ ملے گا تو آپ نے اس ٹیکس کو یہاں سے امپٹی کر دینا ہے ڈیفارڈ آپ نے اس کی ویلیو زیرو کر دینا ہے تو آپ نے یہ ایک لیبل لے لینا ہے ایک چیک باکس ایک ٹیکس باکس اور ایک کمانڈ اینڈ بٹن کاسٹ جو کہ کیلپولیٹ کرے گا اس موکس کی پرائز تو آپ نے ایک کانسٹنٹ ہے جو وہ لینا ہے پرائز کی نیم سے اور اسے آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہے انٹیجر کے نام سے اور اس کی ویلیو آپ نے ہم یہ دیکھنے تھے یہ یوزر ڈیفارڈ کانسٹنٹ ہے تو ہم اس کانسٹنٹ کی ویلیو جو ڈیریکٹلی دے رہے ہیں ہنڈرڈ ہم نے اس کی ویلیو ہے جو وہ پرائز آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایک بک کی جو پرائز ہے وہ ہنڈرڈ ہے تو یہاں سے پھر ہم نے ڈیم کیورڈ سے ایک دو مزید کیورڈ جو ویلیبل ہیں وہ ڈیکلیئر کرنے ہیں بکس کاسٹ ایز انٹیجر اور بکس کا جو کیورڈ ہے یا ویلیبل ہے بکس کا جو ویلیبل ہے اس میں ٹیکس ون یعنی کہ اس سابجک جو کنٹرول ہے یہ یہاں پہ ہم یوز کر دیں اس کا نام ہے جو ٹیکس ون ہے ٹیکس ون ڈارڈ ٹیکس یعنی کہ سٹارٹنگ میں اس کی ویلیو ہے جو وہ ایمپٹی ہے تو ٹیکس ون ڈارڈ ٹیکس جب یہاں پہ کوئی بھی انپٹ ہم دیں گے تو جب پروگرام رن کریں گے یہاں پہ انپٹ دیں گے تو یہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ بکس میں سٹور ہو جائے گی ٹیکس ون ڈارڈ ٹیکس یہ والی جو ویلیو یہ ٹیکس کی فارم میں اس میں سٹور ہو جائے گی جو ویلیو اس میں ہم انٹر کریں گے اور میسیج باکس ہے جو ایک ڈائلاگ باکس ہی ہوتا ہے تو اس میں ہم نے یہ ڈسپلے کروانے ہیں بٹ یہاں پر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ ہے جو کس طرح کیلکولیٹ ہوگی آپ نے جس بکس لکھنے یعنی بکس جو نمبرز وہ ادھر لکھے گا بکس ملٹیپلائی بائی پرائز پرائز سامنے آرہی دیفائن کی ہو اس کی ویلیو ہنڈر ہے تو اس کی جو ویلیو ہے یہ جس ایک دائلاگ باکس ہے جو اس کو اس طرح سے یہ جو آپ کو دسپلے ہو رہا ہے اس کو ڈسپلے کروانے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے میسیج بارکس کا کیورڈ اس میں سیم ایزی ٹوٹل کاسٹ یہ ہے جو ہم ڈبل پوڈیشن میں لکھ رہے ہیں تو یہ ایزی ٹی ہے جو وہ ڈسپلے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کٹی نیشن کا سیمبل لکھ ہے کاسٹ جو کہ یہ کاسٹ ایکٹیویل کاسٹ ہوگی ٹھیک ہے ٹوٹل کاسٹ یہ ہے جو ٹوٹل کاسٹ اور ساتھ ہم نے جو کاسٹ کاسٹ یہاں سے کیلکلیٹ کی ہے پر ایزی원 نے پائیو انٹر کی تھی یہاں پر پائیو انٹر کی ہے تو اس نے کاسٹ کیلکلیٹ کر کے ہمیں یہ ہے جو ڈسپلے کروارے ہیں یہاں پر یہ آئے آپ کو وی بی انفارمیشن کا جو کیورڈ ہے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں تو یہ جو کیورڈ ہے یہ آئیکان جو آپ کو ڈسپلے ہو رہے ہیں آئی ہیلپز سیکشن کے لیے مستوی یوز ہوتا ہے یا انفارمیشن کے لیے تو اس کے لیے ہم نے اسے use کیا اور just cause اس کو ہم نے display کروا لی ہے اور ends up پہ آپ کریں گے تو اسے آپ کا program ہے جو وہ close ہو جائے گا یہ example آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں symbolic constant symbolic constant are the constant which are predefined in the language یہ ایسے constant ہوتے ہیں جو کسی بھی language میں already ہیں جو وہ defined ہوتے ہیں اور ان کی predefined values ہوتے ہیں these constant represents some specific value symbolic constant is also known as named constant جو symbolic constant ہوتے ہیں انہیں ہم named constant بھی کہتے ہیں the user can use symbolic constant easily instead of memorizing the values اس کو ہم easily use کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں value ہے جو خود سے نہیں دینی پڑتی نہ ہی ہمیں memorize کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا value دی تھی directly ہے جو ہم جو predefined value ہوتی ہم اسے ادھر سے choose کرتے ہیں اور اس کو جو اس کو ہم وہ values ہیں جو وہ assign کر دیتے ہیں یہاں پر بھی for example یہاں پر کوئی بھی ہم کسی بھی چیز کو کلت دیتے ہیں فارم میں بٹن میں بٹن کو دیتے ہیں یا پھر اس کو اس کے فارم کو completely اس کا background change کرتے ہیں یا button کا color change کرتے ہیں یا button کا background کرتے ہیں تو یہ symbolic constant کیونکہ اس میں already values ہوتی ہیں ہم وہاں سے وہ choose کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اب یہاں پہ ایک example ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تین button لینے ہیں اور تینوں button پہ جب آپ for example red button پہ click کریں تو فارم کا color red ہو جانا چاہیے green پہ کریں تو green ہو جانا چاہیے اگر blue پہ کریں تو وہ blue ہو جانا چاہیے تو ابھی ہم اس کی بھی example ہے جو ساتھ دیکھتے ہیں یہاں سے new project پہ جائیں گے new یہاں سے آپ نے ok کرنا ہے اور یہاں سے تین button ہم choose کرتے ہیں اور ملتیو اسے یہاں تو کمانڈ ون ہے اگر آپ اس کا ٹیکس یہاں سے کیپشن اس کی چینج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس پر جائیں گے اور فارم ہم جس یہ فارم ہے جو اس کا بیکڈرونڈ ہے جو کلر چینج کریں گے اس کے لئے ہم دیکھیں گے فارم ون ساتھ ڈارٹ کے تھو ہم جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اکسیس کریں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے ڈارٹ بیک کلر ایک کیورڈ یوز ہوتا ہے وی بی اور جب بھی ہم نے کوئی بھی کلر یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے وی بی لکھنا ہے اور ساتھ اس کا نیم لکھنا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فارم ون ڈارٹ بیک کلر اس ایک وی بی ریڈ اگر ہم اس کو رن کریں اور چیک کریں ہم نے ابھی اس کی کو دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ چینج کرتا ہے یہ جیسے ہم نے یہ اس بٹن پر کلر بیک کے ہم اس بٹن کی بیک پر ہم نے یہ کیا ہے تو ہم نے کلک کیا تو اس نے وہ ویلیوز ہے جو ڈیفائنڈ پر پری ڈیفائنڈ تھی اس میں یعنی کہ ہم نے وہاں سے اس کا کلر ہے جو ڈیفائنڈ کی ہے تو وہ آرڈ ایڈی تھا تو اس نے اس کو سائن کر دیا سیم ایڈ اگر آپ یہ جو دوسری ہیں یہ بٹن ہے اس پر جا کر آپ لکھیں یہ کمانڈ ڈو ہے فارم ون ڈاٹ بیک کلر بیک کلر یہاں پھر آپ فور کلر ہم لکھیں گے تو فور کلر لکھیں گے تو جو اس کا فرنٹ والا کلر ہوگا وہ چینج ہو جائے گا فارم کا تو یہاں سے ہم وی بی بلو کر دیتے ہیں سوری یہاں سے وی بی بلو کریں گے اور اگین اسے احران کریں گے ہم نے کس پہ کیا کس پہ کیا کول سوری سیکنڈ ٹو پہ تو ہم اس کے اس نے اس کا فور کلر یعنی اس کا فرنٹ کلر تھا اس کو چینج نہیں کیا تو ہم اگین اس کا بیک کلر ہے جو وہ ہی لے دیتے ہیں بیک کلر بی بلو تو اب ہم اسے رن کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے جیسے اس پہ کلک کیا تو اس نے اس کا جو بیک کلر تھا یہ چینج کر دیا یہ سیم ایز ایٹ اگر ہم اس پہ یہ ہے جو اسے دیں گے کلر جو یہ اس کو بھی سائنٹ کر دے گا جو ہوگا اس کا ثورت بٹن یہ بھی ایز ایٹ پہ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہیں mathematical expression a statement that evaluated to a value is called an expression expression ایک کوئی بھی یہ جو statement ہے جو جس کو ہم evaluate کریں تو وہ ہمیں کوئی value دے اسے expression کہا جاتا ہے an expression gives a single value an expression consists of operator and operant جو expression ہوتی ہے یہ کوئی بھی single output جو وہ دیتی ہے اور یہ operators اور operants پہ ان دونوں کو combine کر کے ہے جو وہ بنتی ہے statement تو operator is a symbol that performs some operation for example یہاں پہ a plus b ہے تو plus کا جو sign ہے یہاں پہ operant ہے اور یہاں پہ a plus b ہے یہ operant ہے یہ جو یہاں پہ plus کا sign ہے یہ operator ہے اور a اور b ہیں جو یہ operant ہے جو operator ہوتا ہے یہ کوئی operation ہے جو perform کرتا ہے اور جو operant ہے یہ کوئی value ہوتی ہیں جن پہ جو ہم operation ہے جو وہ perform کرتے ہیں mathematically arithmetic operator جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں addition کے لئے plus یہ two values add subtraction multiplication کے لئے integer division جہاں پہ devise one value by another value اس کے لئے ہم slash یعنی کہ divide کا use کرتے ہیں اور اس کے لئے integer division devise one value by other given integer division اس میں یہ ہے کہ for example ہم نے کسی variable میں کوئی result جو وہ store کیا ہے a to a equal to b plus c تو یہاں پر a کا result اس کو ہم نے divide کرنا اس کے لئے ہم integer division use exponentiation exponentiation ٹھیک ہے تو جس طرح 2 کی power 5 یہ raise ہم نمبر لکھیں گے ان کو value ہے جو وہ assign کار دے گا mod یعنی کہ remainder find کرنے کے لئے ہم mod کا keyword یوز کریں گے ۔ 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 اب یہاں پر ایک پروگرام لکھا ہوا ہے write a program that stores two values in two integer variables perform all arithmetic operations on them and display the results اب یہ جتنے بھی mathematical operations ہیں آپ نے ان کو perform کرنے اور جیسے آپ یہ result کے والے button پر click کریں تو یہ آپ کو ان کا جو result ہے وہ form پر display کرنا دے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے آپ نے جس یہ کرنا ہے کہ اسے close کرتے ہیں اور یہاں سے ایک new project اسے آپ نے یہاں پر ایک button لینا ہے command and button command and button آپ نے لے لینا ہے تو آپ نے اس کی caption ہے جو وہ change کرنی ہے caption آپ نے اسے یہاں سے کر دینا ہے result result کرنا ہے تو آپ نے اس پر double click کیا تو یہ آپ کو ادھر لے آیا اس کے back end coding پر تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dim a b as integer then آپ نے a اور b کو value assign کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو mathematical operation ہے وہ لکھیں گے تو یہ ان کی calculation ہے جو form پر اس طرح display کروا دے گا آپ کو variable ki declaration کا ایک خوب کے اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا so اب next ہے جو یہ تو کیلئے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ basic basic ہیں but next ہم جو کریں گے وہ کچھ اس سے مشکل ہوگی تو آپ کو یہ ساتھ ساتھ practice ہے جو یہ بھی کرنی چاہیے اور اس کی understanding آپ کو ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ نے دو variable لینے ہیں d a اور جب آپ نے multiple value لے رہی ہوں with the same data type تو آپ انہیں کاما کے ساتھ separate بھی کرتے ہیں as integer ٹھیک ہے a کو ہم value دے دیتے ہیں 10 اور b کو value دے دیتے ہیں 30 اور یہاں سے ہم اب اگر ان کو print کروا دیں print a plus b sorry a plus b تو same as it ہم یہاں سے یہ copy کرتے ہیں اور just in کا sign chain کر لیں گے ہاں بات میں یہاں سے minus یہاں سے ہم اس کا static کریں گے اور یہاں سے dominion اور یہاں سے mod ڈسپیلی کروا دیئے ہیں ڈسپیلی کروا دیئے ہیں اس سے نوانیز کچھ اپریٹر پریسیڈنس یہاں سے نوانیز ہیریرکی آکھ اپریٹر اپریٹر پریسیڈنس یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا ایکسپیشن ہوتی ہے اس میں ڈیفررنٹ اپریٹر ہیں جو وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپریٹر کس تطیب سے یا کس پیٹرن کے لحاظ سے یعنی پہلے کون سا اپریٹر ہے جو اس کی ویلیو ہے جو کیلکولیٹ ہوگی ٹھیک ہے اس چیز کو کہتے ہیں اپریٹر پیسیڈنس اور اسے جو ہائیریکی آپ کو اپریٹرز بھی ڈینوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کا آرڈر بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے کون سی ہے جو ویلیو وہ ایکسیٹوٹ ہوتی ہے فرس آف آل آل ایکسپریشن ان پرینٹھیسیز یعنی کہ جو بریکٹرز میں ویلیوز ہوں گی وہ سب سے پہلے ہیں جو ایکسیٹوٹ ہوں گی فارس آل سیlında پڑے سپی میرے کون سٹیٹمنٹ ہے ٹین 10 سیری کا ٹونٹی فور ہوتی ہیں وہ کلکولیٹ ہوتی ہیں دین ہے جو ملٹیپلیکیشن اور اس کے بعد اور اس کے بعد انٹیجرڈ بھی ہیں یعنی کہ جب کوئی ریزلٹ آتا ہے تو اس کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے وہ اس کے بعد آتی ہے مارڈ یعنی کہ مارڈولیس جو ریمنٹر فائنڈ آف کرنے کے لیے جوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اور ایڈ دی اینڈ ہے جو یہ اڈیشن اور سبٹریکشن ہے جو یہ دونوں کی جاتی ہیں یہ والی ہیں جو اس کے پریسیڈنس ہے اب ہم اگر اس اگزیمپل کو دیکھیں یہاں پہلے سب سے پہلے کیلکولیٹ ہوگا فائی مائنس دو فائی مائنس دو تو کیلکولیٹ ہوگیا تھری اس کی ویلیو آئی اب تھری نے ڈیوائیڈ ہونا ہے اس کے ساتھ ٹونٹی فور کے ساتھ کیونکہ یہ آرہی پرینسیس میں ہے تو جو پرینسیس میں ہوگا یعنی کہ بیکٹس میں ہوگا وہ پہلے سال ہوگا تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹونٹی فور ڈیوائیڈ بائی تھری تو اس کا آنسر ایٹ آگیا تو اس کے بعد ٹین اس کے بعد ایٹ آئے گا ایٹ آئے گا یہ سارے کی جگہ پہ اور پلس تھرٹین اور دین اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فائی مائنس دو تھری ایٹ ٹونٹی کو تھری سے دیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایٹ ٹین اس کے بعد جو پریسیڈنس ہے اس کی ملٹیپلیکیشن کی ٹین ملٹیپلائی بائی ایٹ تو یہ ایٹی پلاس جو لاس پہ سپٹریکشن یا ایڈیشن کی آتی ہے وہ تھرٹین اور اس کو ہم اگر ایڈ کریں تو یہ ایٹی تھری آنسر آگیا ہے اس کے بعد کنکیٹینیشن ہے جو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دا پروسس آف کمبائننگ ٹو اور مور آئیٹمز ٹو گیدر اس کا آر کنکیٹینیشن یعنی کہ دو سٹیجمنٹس یا دو انیمٹس یا دو آئیٹمز کو آپس میں کمبائن کرنے کے لیے جب کمبائن کیا جاتا ہے ان کو تو اس پروسس کو کنکیٹینیشن کہتے ہیں اور اس کے لیے جو سیمبلز یوز کیے جاتے ہیں وہ سیمبلز ہیں جو وہ یہ والا انڈ اپریٹر جو موسیقی ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو پلس ہے یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سپوز ہنڈرڈ سٹورڈ ان دا فالوہ سٹیٹمنٹ دیسپلی دا نمبر آف نمبر آنڈرڈ آنڈا پرینٹ پرینٹ نمبر آنڈ ہم نے یہ پرینٹ کروانا ہے پر آنڈرڈ آنڈا 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 بٹر آنڈا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرینٹ کی ہم نے جلس کمانڈ دیئی ہے پرینٹ دا نمبر آگے ہم نے دبل پوڈیشن میں لکھا تھا یہ دن ہم نے اس کا جو نمبر ہے جس کو ہم نے سٹو ہوتے فارگزیمبر ن جو ن is equal to 100 ن نے جو ڈائریکٹ ویلیو دیئی ہے کنکیٹی نیٹ کارکے اس کے ساتھ دبل دبل پوڈیشن میں جو ویلیو تھی اس کو ہم نے کنکیٹی کنکیٹی ہے اس کے ساتھ ن کے ساتھ تو ن کی ہے جو اس نے ویلیو دسپلی کروا دی سیم یہاں پر دو ویلیو دی ہوئی ہے یہاں پر دو ویلیو ہیں ویلیو ہیں جو ان کو ہم نے ڈیکلیر کی اور ساتھ ان کے دو ویلیو ہیں اے کو ٹین اور بی کو ٹو دے دیا اور اے پلس بی ایز اکول ٹو ان کو ڈبل کوڈیشن پر رکھ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کنکیٹی نیشن کا سیمبل ہے جو وہ یوز کی ہے اے پلس بی جو ہمیں ریزل دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا جو فرسٹ اے پلس بی اے پلس بی ایک ایک دیکھنے ہمیں ڈسپلی کرائے گا اے پلس بی ڈوی اسی دنہ اے مائنس بی ایٹ اے ڈیوائیڈ بائی 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 آگیا اس کا آنسل سیم ایز ایٹ ہے جو ایک ایک سوانینشل کا بھی اور مارڈولیز کا بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انپوٹ بارکس ہے جو وہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آئی تھنک آر ایڈی ہے جو وہ چیک آز چکی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ایک اگزیمپل لکھی ہوئی ہے اوپن یہ ساوٹوی کو اوپن کرنے ٹھیک ہے اس پر تھری لیبلز جو تھری ٹیکس بارکس لکھنی ہے اور ایک بٹن ہے جو ہم نے انٹر کرنے اور یہاں پر اس نے بتایا ہو ہے کہ لیبل ون ہے جو آپ نے اس کو فرس نمبر کے لیے رکھنے ہے لیبل ٹو ہے جو سیکنڈ نمبر اس کی جو کیپشن ہے جو ٹیکس ہے وہ چینج کرنے اور لیبل تھری ہے جو اس کی کیپشن ہم نے کے نام سے ہے جو وہ دنوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹ نیم پراپٹی یا بٹن ٹو سی ایم ڈی کیلکولیٹر ٹھیک ہے جو پراپٹی بٹن کی پراپٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہ والا نام دی رہے ہیں سی ایم بی کیلکولیٹ تو ابھی ہم اسے اگر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے مو کریں گی ہم نے یہاں سے اس بٹن کو میکسیم کر لیا تو یہاں پہ تین لیبن دو 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 تین ڈی چاہیے ہیں وہ لیبن کی لئے ہیں یہاں سے ہم نے ہمیں تین جو یہ چاہیے ہیں ہمیں تین ٹیکس باکس ہیں جو وہ بھی ریکوائر ہیں یہاں پہ تھرڈ والا ہے جو وہ بھی انٹر کریں گے دن کیا بولا اس میں جو سوری یہاں پر ہم نے تین ہی ہے جو لینے ہیں یہ ٹیکس باکس ایک کو ہم ٹھیک ہے اور جو ہوگا فورت تھرڈ اس میں ہم نے ریزلٹ ہے جو اس لیبل کو ریزلٹ کے نام سے دینا اور ایک کیلکولیٹ کا بٹن بھی ہم نے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ہر فارم لیبل پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کی کیپشن ہے جو وہ ڈسپلی ہو جائے گی وہ یہاں سے ہم جس ڈیلیکٹی لکھ دیتے ہیں فرس نمبر فرس نمبر ہو گیا اسی طرح سیکنڈ نمبر یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ریزلٹ ریزلٹ لکھ دیا یہاں پر یہ جو ویلیوز ہیں ٹیکس وان انہیں ہم نے ایمپٹی کرنا ہے یہاں سے ہم ٹیکس میں آکے ہر ایک کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ہمیں اس کی پراپٹی دیں جو وہ آج ہو جائیں گی شو تو آپ نے اسے بھی ایمپٹی کرتے ہیں اور یہ جو تھرڈ زرڈ والی ہے جس میں ہم نے زرڈ کو سٹور کروانے ہم نے اسے بھی ہے جو وہ ایمپٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک کمال بٹن ایڈ کرنا ہے جس پہ ہم نے لکھنا ہے جس کو جو کیپشن جس کی ہوگی کیلکولیٹ تو اس کو ہم الائنس سنٹل کر لیتے ہیں اور ابجک جو بٹن جو کیلکولیٹ بٹن ہے اس کا ہم نے نیم بھی چینج کرنا ہے یعنی کہ جو ابجک یہ ہے اس کا نیم چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہم یہ کمال بارنے ہیں اس نے کیا بولا ہے کہ کیا نیم چینج کریں آپ تو نیم چینج کرنا ہے سی ایم بھی کیلکولیٹ تو ہم یہاں سے اسے چینج کر دیتے ہیں سمال میں سی ایم بی کیلکولیٹ تو یہاں سے ہم نے یہ اس کے سیٹنگز ہیں جو وہ کر لی اب یہ کرنا ہے کہ فرس نمبر اینٹر کرے گا یوزر سیکنڈ کرے گا اور ہم کیلکولیٹ پر کلک کریں گے تو ہمیں یہ جو تھرڈ باکس ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دو تین ویریبلز ہیں جو وہ لینے ہیں اے بی سی ایز انٹیجر اور اے میں ہے جو ٹیکس ون کی جو ویلیو ہوگی ہم وہ سٹور کروائیں گے بی میں جو ہوگی ٹیکس نمبر ٹو یعنی کہ ٹیکس باکس ٹو میں جو ویلیو جو انٹر کرے گا وہ سٹور کروائیں گے اور سی میں ہم دونوں کو ایڈ کر کے اس کا زلٹ ہے جو وہ جو زلٹ والا باکس ہے اس میں سٹور کروائیں گے تو اس کے لئے اگین ہم نے یہ بٹن پہ کلک کر دینا ہے جس میں ویریبلز ہیں جو ہم نے ڈکلیئے کرنا ڈیم اے ایز سوری ایز انٹیجر چاہے آپ نیو لائن پہ لکھیں یا ایتر لکھیں کوئی چونہی ہے ڈیم ایز سوری یہاں پہ نیم دینا تھا ویریبلز کا اوکے ڈیم بی ایز انٹیجر انٹیجر دن سی سوری ڈیم سی ایز انٹیجر ہو رہی ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب بھی ہم نے ویریبلز ڈکلیئر کرنے ہیں تو آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے جب ویریبلز ڈکلیئر کرنے ہیں تو ہم نے ملٹیپلز کر دی ہیں تو ہم ایک ساتھ یہ جو وہ ان کو کر سکتے ہیں بٹ ڈیم ایز انٹیجر اور یہاں سے ہم اسے سیپلٹ کریں گے اور یہاں سے اسے بھی کاما کے ساتھ سیپلٹ کریں گے اور یہ یہاں سے اس کے ساتھ جو ڈیم کا کی ورڈ ہے اسے بھی ایز ڈیم ہو گئی ہیں تو اس کے بعد جو ا کی ٹکس باکس اس میں ہم نے ویلیو ہے جو ایزر ایڈر کرے گا وہ سٹور کروانی ہے بی میں سیکنڈ والی اور سی میں ہم ان دونوں کو ایڈ کر لیں گے اور آگے اس نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ ویلیو ہے جو نہیں ٹیک ہے ٹیکس نمبر ون اب ہم اس میں آتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اے میں ہے جو اس نے ویلیو سٹور کروائی ہے ٹیکس نمبر ون کی اے ایڈ ایکور ٹو ٹیکسٹ نمبر ون ڈاٹ اے آگے سیم ایڈ بی میں بی میں بھی ٹیکسٹ نمبر ٹو ڈاٹ ٹیکسٹ یہ بھی اس میں آگئی اب سی ہے جو اب جو سی کی ورڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے ہم نے اس میں اے پلس بی ہے جو اس نے ہم نے یوزر سے ویلیوز لیے ہیں ان کو جمع کرانے یعنی کہ ایڈ کرانے ان کی اڈیشن کرنی ہے سی ایز ایکول ٹو اے پلس بی ڈین نیو لائن پہ ہم نے آ جانے ہیں اور جو سی ہے سی میں سی میں بھی ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی تو اس کو ہم نے سٹور کروا لینا ہے ٹیکسٹ ٹھری ٹیکسٹ نمبر ٹھری ڈارٹ ٹیکسٹ اس ایکول ٹو سی تو یہ جو ویلیو ہے یہ آ جائے گی اس میں ٹیکسٹ نمبر ٹھری میں تو یہ ویلیو جیسے ہی اس میں آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس ون ہے اس کی ویلیو ہے اس کا جو ڈیفال میں ہوگا وہ ٹیکس ون ہوگا جو سیکنڈ ہے یہ ٹیکس نمبر ٹو تھوڑڈ ون ہے جو ٹیکس نمبر تھری بٹ ان کی سم میں جو ویلیوز یہاں جو سٹور ہوتی ہیں وہ ٹیکس دار ٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویلیو سٹور ہوتی ہیں تو ابھی ہم نے اگین اسے رن کرنے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا جی یہ ہمارے پاس تین آگے یہ فارم میسپلی ہو گیا تو ہم یہاں پہ ٹویل لگتے ہیں یہاں پہ ٹویل اور یہاں پہ کیلکلیٹ کرتے ہیں چلوڑی یہ کوئی ایرر آ رہا ہے چلیں ہم تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اشوار ہے ویٹ سمپلی ہم نے فرس نمبر ایٹس اوکے جو یہاں پہ ہے ٹیکس نمبر وان ڈاٹ یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سم ٹائم اگر پروگرام کو ہم ریسٹارٹ کریں تو یہ فکس ہو جاتا ہے ویسے یہ شکریہ نہیں ایٹی آپ لکھیں گے آپ کا یہ کوڈ ہے جو یہ رن ہو جائے گا جیسے آپ کریں گے تو ٹھیک ہے نمبر کیا اگر اگر یہاں پر نمبر اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایشو آ رہا ہے چلیں کوئی نہیں آپ ٹرائی کی تھی ہے گا ایشو نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تھوڑے دیر پہلی ہم نے اس طرح کی ایکزیمپلز ہیں جو وہ کی ہیں تو اس کے بعد یہ اس طرح آپ نمبر لکھیں گے اور کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو باکسیں ہیں ان کی آؤٹ پوٹ ہے جو وہ آ جائے گی اور میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اس کی ویلیو جو فرس کی ہوگی وہ ٹیکسٹ وان میں اگر ہم یہاں سے دیکھیں ایک منٹوک جائیں یہ مائٹ بھی ہمارا یہ ایشو ناو یہ ایشو ناو نہیں چاہیے یہ تھا اسے ہم نے تھوڑا سا چین کر کے لیکھ دیا تھا یہ ہے ٹیکس وان نمبر ٹو نہیں ہے جسٹ ٹو ہے تو یہ جو ٹیکس ٹری ہے یہاں سے ہم اگر ہم اسے ویلیو جو وہ سان کرتے ہیں وان اور فائب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم یہ کیا ایشو دے رہے ہیں ٹا ایشو دے رہے ہیں ٹی اسے چین کرتے ہیں ٹی سوڑ دی ہاں یہ ہم نے وہ اسے سٹاف کرتے ہیں ہوڑا یہاں سے ٹی و جو وہ نہیں تھا اسے یہاں سے اگر کرتے ہیں ٹو نائن کیلکولیٹ یہ یہ سوری یہ اگین کوئی انٹائی پیس نے عرد دے دی ہے ایکشلی آپ کریں گے تو جو مین چیز ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کرنیاں ہوتی ہے آپ کوئی ہوکے انڈرسٹینڈنگ ہے جو وہ ہوگی ہوگی تو اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ سوری اگین اگین یہ اس میں یہ ذہن میں نہیں رہ رہا تھا اگین اگین اس کو ریویو کریں گے کہ اس میں یہ کیوں آ رہا تھا کلکولیٹ کرتے ہیں یہ اب اس نے ہمیں جو ریزرٹ ہے یہ شو کروا دیا ہے نائن ایٹ اور ان کو ہم نے ہی دو ویریابل ہے ان کو ہم نے سٹور کیا اور ہم نے ان کو کلکولیٹ کیا تو ہمیں یہ انہوں نے اس نے یہ ریزرٹ دسپلی کروا دیا انپوٹ باکس ہے جو کس طرح یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے وہ سٹورینٹ کا نیم رول نمبر پر ایکزامپل کی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا تو انپوٹ باکس ہے اور سمپلی آپ نے جو لینی ہے انپوٹ وہ اس طرح ہوگی تو آپ نے اس کے لئے انپوٹ باکس کا کیورڈ یوز کرنا ہے اور اس میں انٹر اینی نمبر اور جو نمبر سٹوڈنٹ لیکھے جو یوزر لیکھے گا وہ ادھر آ جائے گا اور اگر آپ نے اس نمبر کو ڈسپلی کروانا ہے تو جو آپ انپوٹ لے رہے ہیں آپ نے اسی طرح اس کو کسی ویریابل کو ڈیکلیر کر کے ڈیم میں نے ایز انٹیجر ویریابل ڈیکلیر کیا اور اس نے آپ نے اس کو سٹور کر کے آپ نے لاسٹ پہ اسے پرنٹ کروا دینا ہے اور مسئل باکس ہے جو یہ ڈائلاغ باکس کی فارم میں ہوتا ہے مسئل باکس is a smart ڈائلاغ باکس that display a message to the users ٹھیک ہے ڈائلاغ باکس میں یہ اس طرح سے شو ہوتا ہے یہ جو آپ کو hello ڈسپلی ہو رہا ہے یہ اس کا title ہے یہ اس کا icon اور یہ button اور یہ ہے جو welcome to video studio یہ میں نے اس کا message ہے جو وہ display کروانا چاہتے ہیں اس کی بھی ساتھ example دی ہوگی تو اس کا syntax ہے جو وہ دیا ہو ہے message box prompt style اور ساتھ اس کے title اس کے بعد variable کا name message box prompt style اور یہ title message box میں یہ یہاں پر آپ نے جو message ہے اس کے بعد ہے it is the name of the pre-demonstration to display the message message box کسی کو ہم نے جو message ہے اس کو display کروانا ہے تو وہ message box سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد prompt پر ہے prompt میں ہم یہ لکھیں گے جو message ہم نے user کو display کروانا ہے style ہے جو یہ for example جب وہ dialogue box open ہوگا تو اس پر ہم کوئی بٹن ہے جو اوکے کا یا 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 نو کا ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو وہ سٹائل کے سو ہم ڈسپلی کرواتے ہیں ٹھیک ہے میسیج باکس سٹائل جو ٹائٹل یا ویریبل نیم ہے ٹھیک ہے جو ٹائٹل ہے اٹھی در سٹرین ڈسپلی آنڈر ٹائٹل بالا آپ در میسیج باکس یہ جو میسیج باکس پہ لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ڈسپلی ہو رہی ہے چیز اسے ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کے بعد آئیکانز کے لیے ہم نے میں نے دیورنگ لیکچر آپ کو اکتایا تھا کہ وی پی انفارمیشن ہم یوز کرتے ہیں یہ آئیکانز کو ڈسپلی کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ کلوز کا آئیکانز یوز کرنا ہے تو وی بی کریٹیکل اگر ہیلپ کے لیے کوشن مارک لکھنا ہے تو وی بی کوشن کا ہم لکھیں گے جسٹ یہ لکھیں گے تو یہ ادھر ڈسپلی ہو جائیں گے اگر ہم نے بٹن ہے جو سٹائل میں اس میں بٹن ہے جو وہ ڈسپلی کروانے ہوں تو وی بی اوکی انلی کا جو کانسٹنٹ ہے یہ اوکی کا بٹن ڈسپلی کروائے گا وی بی کینسل ہے جو ڈسپلی اوکی انڈ کینسل یہ بوٹھ بٹن ہے جو ڈسپلی کروائے گا اسی طرح یہ دوسرے ہیں یہ بھی یس یا نو کا وی بی یس نو کینسل یہ تینوں بٹن ہے جو یہ ڈسپلی کروائے گا وی بی یس ہے جو یس نو ڈسپلی یس سینڈ نو بٹن بھی ہے جو یہ ڈسپلی کروائے گا اس کے بعد یہ آئیکن ہے آئیکن کا بھی آنکھ اپتا دیا تو ڈیفارڈ میں جو بٹن ڈسپلی ہوتا ہے وہ اوکی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ جب یوزر سے کلک کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد وی بی کینسل کا ہے وی بی آبارڈ وی بی ٹرائے وی بی اگنوز وی بی یس وی بی نو سیمپلی آئی آپ نے ویڈسٹوڈیو میں جانا ہے اور اس پار ایک آپ نے یہ کمان لینڈ کا بٹن ایڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کی بیک اینڈ پوڈنگ میں جا کر آپ نے پرائیویٹ ساب اور میسیب آگس کا کیورڈ لکھنا ہے اور میسیب آگس میں آپ نے کیا چیز دسپلی کروانی ہے فارغم میسیج آپ کا ہے جو آئی ایم آئی میسیج یہ آپ دسپلی کروانا چاہتے ہیں اور اوکے کا بٹن اور وی بی اوکے اونلی پلس آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کنکیٹینیشن کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں یا پلس کا یا اینڈ کا جو سائن دوسرا ہوتا ہے ان کو وی بی انفارمیشن اس سے ہم آئیکن ڈسپلی کروائیں گے وی بی ڈیفارڈ بٹن جو ڈیفارڈ میں بٹن ہوتا ہے یہ اس کو بھی ڈسپلی کروائے گا اور جس لاس پہ یہ میسیج ہم نے دکھا ہے ٹھیک ہے اور اینڈ ساب اور اس طرح سے یہ جو ڈائلہ باکس ہے یہ برک کرتا ہے یہ اگزیمپلز ہیں آپ نے یہ اگزیمپلز یو سیلف ہے جو ٹرائی کرنی ہے اگزیمپلز تو اس کے بعد یہ بھی اگزیمپل ہے کچھ تو یہ اگزیمپل بھی ہم نے ٹرائی کرنی ہے تو میں جہاں سے یس آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رائٹی پروگرام دیٹ گیٹ سے فور انٹیجن نمبر فرام دا یوزر پروگرام 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 چھیک ہے آپ نے یوزر سے ہیں جو فور انٹیجن نمبر لینے ہیں اور ان پورکھن که فارم میں آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے اور ان نمبرز کو آپ نے ایڈ کرنے ہیں ان کو ملٹیپلائی بھی کرنے ہیں اور اس کی جو ایوریج ہے جو وہ آپ نے کیلکو لیٹ کرنی ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے فارم پہ یعنی کہ جو ڈائلاغ باکس ہے اس پر ڈسپلے کروانے ہے تو یہ ایک ایمبل بھی آپ نے کرنی ہے یہاں پر یہ جو ویل یا لکھا ہوئے ایک فانکشن ہے یا کی ورڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ جو ٹیکس کی فارم میں ویلیو ہوتی ہے نا اس میں ہم انپل باکس میں لے رہے ہیں ویلیو تو وہ ٹیکس کی فارم میں ہوتی ہے تو اس کو ہم نے نمبر میں ایک ترورجن کر کے لیے ویل کا جو کی ورڈ ہے یہ یوز کرتے ہیں تو یہ ایکزیمپل بھی آپ نے کرنی ہے تو اس کے بعد یہ یہاں پار ایک اور ایکزیمپل ہے اس کے الیکٹری سٹی کے کیلکولیشن بیل کی کیلکولیٹ اور گیس اور پٹرول کے کیلکولیشن ہے تو یہ بھی آپ نے ہوتی کرنی ہے جس جس میں میسیب آگس کا کی ورڈ یوز ہوئے ہیں اور ساتھ اس کی ملٹیپلیکیشن ہے اور اب یہ ہوتی ہے جو دیکھ لیتی ہے گا تو یہاں پر بھی ایک اور ایکزیمپل ہے جس میں وہ جو نمبر ہیں ان کو کچھ بھی نمبر یوزر انٹر کرتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نمبر یوزر انٹر کرتے ہیں تو ان کو اس میں ایڈ کر کے تو آپ نے جو میسیب آگس میں اس کا ٹوٹل ہوگا ایکزیمپل نائن فور ون یوزر انٹر کرتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل ہے وہ فورٹین یہ وہ ڈسپلے کروانے آپ نے میسیب آگس میں یہاں سے آپ کر لی دیئے گا اگر آپ کو کوئی ایشو آ تو آپ مجھ سے ورس اپ پر میسیج میں پوچھ سکتے ہیں گروپ پہ جو ادھر آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ایک بہت چھوچی سی فائل ہے ویٹ وہ بھی ہم نے سٹارٹ کرنا تھا یہاں سے یہ ہم اپن کرتے ہیں ہاں جی یہ چپلر پھک پھک ہے اس میں جو ہیں کنڈیشنل سٹرکچر یہ بہری امپورٹنٹ چپلر ہے جو پیچھے ہم نے پڑھے یہ بیسک بیسک تھا اس میں ہم تھوڑی سی کچھ ایڈوانس چیزیں پڑھیں گے ابھی ہم اس کا تھوڑا سو انٹروڈکشن ہے جو وہ لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیس کلاس سے ہم مزید اسی ہے جو کانٹینیو کریں گے تو اس میں ہم تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹرول سٹرکچرز ہیں جو وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کنٹرول سٹرکچر ہے جو وہ کیا ہوتا ہے اس سٹیٹمنٹ یوز ڈو کنٹرول کنٹرول دا فلو آف ایگزیکیوشن انہا پروگرام اس کارڈ کنٹرول سٹرکچر یعنی کہ ایک پروگرام میں جو سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کا فلو کس طرح سے ہوتا ہے وہ کس طرح ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں یہ کنٹرول سٹرکچر ہے جو وہ ایڈینٹی فائی کرتے ہیں تو اس کے بعد دا انسٹرکشن انہا پروگرام کین بی آرگینائزن تھری کانڈ آف کنٹرول سٹرکچر ٹو کنٹرول ایگزیکیوشن فلو بیسیکلی اس میں جو کنٹرول سٹرکچر ہیں ان کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف کنٹرول سٹرکچر کون سے سیکوینشل سیکوینس سٹرکچر ہے ٹھیک ہے سیکوینس سٹرکچر ہے جو اس میں جس طرح ہم سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں وہ ایجٹی ہے جو ایجیوٹ ہوتی ہیں انسیکوینشل سیکوینشل سٹرکچر دا سٹیٹمنٹ سار ایکزیکیوٹی تین دا سیم آرڈر این ویچ دی آر سپیسیفائیڈ ان دا جو پروگرام میں سبیس فرد کیا جاتا ہے یہ ایسٹی ہے جو یہ ایسٹیوٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ دوسری اگزیمپل اس کے دیتے ہیں کہ اس کے بعد آ جاتا ہے سیلیکشن سیلیکشن کا اس کے بعد آ جاتا ہے سیلیکشن 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 س کنڈیشن کی بیس پہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ایکسی کوٹ کرواتے ہیں اور اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ ازلٹ ٹرو دیتا ہے اگر فالس ہو تو یہ اس سٹیٹمنٹ کو اگنور کر دیتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایف ہے ایف دین ہے ایف دین ایلس ہے اور سلیکٹ کیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ suppose a program input the marks of student and display a message on screen whether the student is passed or failed it display passed if the student gets 40 marks or more than 40 marks in display fall when the marks are below 40 وہ example یہ دے رہا ہے کہ for example ہم نے کوئی کنڈیشن ہے وہ جو use کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے student جو پاس ہیں جن کے marks 40 سے 40 ہیں 40 سے اباب ہیں ان کو وہ پاس ڈیکلیر کرے اور جو فیل ہیں ان کو وہ فیل ڈیکلیر کرے تو یہاں پر وہ آئے گا وہ کنڈیشن چیک کرے گا اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو وہ یہ والی سٹیٹمنٹ ہے جو پاس کی کرے گا ہائیٹری کوٹ اگر فالس ہے تو وہ یہ والی کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ریپیٹیشن سٹریکچر ریپیٹیشن سٹریکچر ایسیٹیوٹ سٹیٹمنٹ آ سیٹ آف سٹیٹمنٹ ریپیٹیٹلی یعنی کہ جو ریپیٹیشن سٹریکچر ہے یہ سٹیٹمنٹ کو ملٹیپل ٹائمز ہے جو ریپیٹیٹلی ڈسپلی کرواتا ہے it is also known as ایٹریشن سٹریکچر آر لوگ اسے ہم ایٹریٹیو ایٹریشن سٹریکچر یا لوگ بھی جو کہتے ہیں there are different types of ریپیٹیشن سٹریکچر انویڈ بھی اس میں آ جاتی ہیں یہ far nets while when do while loops اور اس طرح کی یہ اس کی ایگزمپلز ہیں پار ایگزمپل ہم نے ہنڈرڈ ٹائم ہے جو ایلاو پاکستان ہے جو سکرین پر ڈسپلی کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہنڈرڈ بارڈ ہنڈرڈ ٹائمز ہے جو پرینٹ کی کمار تو نہیں لکھیں گے ریپیٹیشن سٹریکچر کو یوز کرتے ہیں تو ہم اسے ایک ہی کمارڈ میں وہ ہنڈرڈ ٹائم ہے جو ڈسپلی کروانا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ریلیشنل اپریٹرز for example the ریلیشنل اپریٹرز use to specify condition in a program یہ ہم کسی بھی condition کو specify کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ جو دو ویلیوز کو ہیں جو کمبائن کمپیٹ کرتے ہیں اور ان کی بیس پہ ہے جو آگے فردر اس کی ویلیویشن ہے جو وہ کرتے ہیں for example greater than less than less than equal to greater than equal to اس طرح سے ہے جو یہ ریزلٹ ہمیں شو کرواتے ہیں اگر یہ ہنڈرڈ greater than 15 ہے تو یہ true کروائے گا 20 less than 5 ہے یہ فالس ہے تو یہ فالس ہمیں condition دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ structure کے بارے میں اور selection کے بارے میں اور different structure ہم نیکش جو کلاس میں دیکھیں گے تو ابھی کے لیے اللہ حافظ اگر آپ لوگ کا کوئی بیشیو ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں تھنکس اللہ حافظ موسیقی